ایک دن ایک سائلِ معذور نے در ہمارا کھٹ کھٹایا زور سے میں نے اس کے سر پر ڈنڈا جڑ دیا جو بھی تھا کشکول میں سب گر پڑا اقل آوازِ جوانی میں بھلا سوچتی ہی کب ہے اچھا اور برا میرے والد نے جو دیکھا ماجرہ دیکھتے ہی زرد چہرہ ہو گیا اور پھر آنکھوں میں آسو آگئے آنکھ سے رخصار پر بہنے لگے بھول کر جیسے پرندہ چہے چہے شاخ پر بادے سہر سے کعپ اٹھے میں بھی تڑپا یہ قیامت دیکھ کر دل نہ سمبلہ ان کی حالت دیکھ کر وہ یہ بولے کچھ خبر بھی ہے تجھے کل جب آئیں گے نبی کے سامنے غازیانِ ملتِ بیدہ تمام حافظانِ حکمت رانہ تمام ان میں ہوں گے سب شہیدانِ کرام جن کا اوچہ ہے ستاروں سے مقام زاہدوں میں آشکانِ دل فگار عالموں میں آسیانِ شمسار پیشِ پیغمبر وہیں روتا ہوا یہ گدائے بے نوا بھی آئے گا نظم کا یہ ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے کسی کا نقصان نہ پہنچے ایک روز ایک فقیر دروازے پہ آکے مسلسل صدا لگا رہا تھا مانگ رہا تھا میں یعنی علامہ اقبال نے اس سر کے عالم میں اس کے سر پر اس زور سے چھڑی ماری کہ وہ ٹوٹ گئی اور بھیگ مانگنے سے اب تک جو کچھ اسے ملا تھا وہ سب اس کی جھولی سے زمین پر گر گیا بات یہ ہے کہ آغازِ جوانی کے دنوں میں عقل جائز اور ناجائز اور صحیح اور غلط کے بارے میں ذرا کم ہی سوچتی ہے یا بالکل نہیں سوچتی میری اس حرکت سے میرے والد افسوس میں ہو گئے اور ان کے چیرے کا لالہ زہر مرجھا گیا ان کے چیرے کی سرخی ختم ہو گئی ان کے لبوں سے جنگر کو جلا دینے والی آہ نکلی اور ان کے سینے میں دل تڑپ تڑپ اٹھا ان کی آنکھوں میں ایک ستارہ یعنی آسو اپرا اور گر گیا اس صورتحال کے نتیجے میں میری حالت اس پرندے کیسی ہو گئی جو موسم خضا میں اپنے آشیانے میں صبح کی ہوا سے کاپنے لگتا ہے اور میرے جسم میں میری غافل بے پروہ جان کاپ اٹھی اور میرے محمل سے سبر کی لیلہ نکل گئی یعنی سبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ گیا میرے والد صاحب بولے قل جب قیامت کے روز رسولوں میں افضل رسول اکرم کی امت ان مولاِ کل کے سامنے کھٹا ہوگی جس میں حضور کی ملتِ بیدہ کے غازی قرآنِ کریم کے حافظ وہ شہدہ اور جو ملت کی فضا میں ستاروں کی مانند ہے اور متقی اور پریزگار اور عاشق علماء اور اپنے گناہوں پر شرمندہ گناہگار جمع ہوں گے اس محفل میں یہ فقیر بھی اس کے نالے بلند ہوں گے سائل کہتے ہیں گدہ کر کو فقیر کو مانگنے والے کو ملتِ بیدہ روشن ملت یعنی ملتِ عاشقانِ دل فگار زخمی دل عاشق حضور کے عاشق آسیانِ شمسہ وہ گناہگار جنہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوگی